اسلام علیکم آج ہم ایک دلچسپ موضوع پر گوڑ کر رہے ہیں جو آپ کو دودھ پر انحصار کیے بغیر مضبوط ہڈیاں بنانے میں مدد دے گا جی ہاں آپ نے صحیح سنا ہم پانچ حیرت انگیز گزاؤں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن میں دودھ سے زیادہ کیلشم ہوتا ہے چلے شروع کریں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چیا سیٹس کی ایک آنس میں تقریباً 179 میلی گرام کیلشم ہوتا ہے تقریباً ایک کپ دودھ کے برابر وہ فائبر اور امیرہ تری فیلٹی ایسٹ سے بھرپور ہوتا ہے آپ انہیں آسانی سے سمودیز دہی یا دلیے میں شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد بادام ہیں ایک کپ بادام میں 385 میلی گرام کیلشم فرام کرتا ہے یہ سہد منچکنائی پروٹین اور ویٹامین ای کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے اس کو سنیک یا سلات میں شامل کر کر کھا سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں تیل کے سیٹس کے بارے میں ایک چمچ میں 88 میلی گرام کیلشم ہوتا ہے اور یہ میگنیشیم آئیرن اور زنگ بھی فرام کرتے ہیں انہیں سلات یا بیکنگ میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے سارڈیز یہ ہڈیوں کے ساتھ خدمت کرنے والے تین آنس میں تقریباً 325 میلی گرام کیلشم ہوتا ہے یہ ویٹامین ڈی سے بھی بھرپور ہوتا ہے جو کیلشم کو جزب کرنے میں مدد کرتا ہے ہول گرین کریکرز یا سلات میں ان کا لفت اٹھائیں اس کے بعد ایک کپ پکی ہوئی گو بھی تقریباً 177 میلی گرام کیلشم فرام کرتی ہے یا ویٹامین اے سی اور کے سے بھی بھرپور ہوتا ہے اسے سمودیز سوپ میں شامل کریں یا اسے سائیڈ ڈیش کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں سب سے پہلے دوسر سے زیادہ کیلشم ہالی پانچ گزائیں مصبوط ہڈیوں کے لیے صرف ڈیری پر انصار کیے بغیر ان کو اپنے گزہ میں شامل کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ